مزیراعظم کا نوٹس کام آیا نہ ہی اوگرہ کے احکامات آئل مارکٹنگ کمپنیز کی ہڈ دھرمی برقرار ملک بھر میں آج میں روز بھی پیٹرولیا مسنوات کی شدید قلت لاہور سرگودھا سمیں دیگر شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا شہری مشکلات سے دوچار ناروال سپورٹس سٹی کیس احسان اکمال کے خلاف انکواری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا نیاب نے پیش رفت ریپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی احسان اکمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کیسز کو کردہ کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزات کا وفت سمیت پاکستان کا اہم دورہ آرنوشی جنرل قمر جعبید باجوا سے ملاقہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغان مہاجرین کے مسئلے اور افغان آمن عامل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پاک افغان سرحدی انتظام کے امور بھی زلغور آئے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے دو طرفہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق حکومت کا 39 ارب روپے کی سابسیڈی کا معاملہ نیپ کو بھیجنے کا اعلان شہزاد اکبر کہتے ہیں شگر انڈاستری میں رکافی کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجا جا رہا ہے مانی لانڈرنگ کا معاملہ ایف آئی اے اور چھینی کی برامت کا معاملہ سٹیٹ بینک دیکھے گا اضافی اگرشنگ کا معاملہ انٹی کرپشن کارٹیلائزیشن کا معاملہ مسافقتی کمیشن کو بھیجا جا رہا ہے مزید کہا شاہد حاکان نے سلیمان شہواز کی ایمہ پر سابسیڈی کے نام پر عوام کو 20 ارب کا چھونا لگایا حکومت کا گندم کی بینل صوبائی نقلو حمل پر پابندیاں اچھانے کا فیصلہ گندم کی درامت کی اجازت اور ڈیوٹی خاتم کرتی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس گندم کی ضرورت پوری کرنے اور آٹی کی قیمتوں پر کنٹرول کے مطالق تبات دے خیال ادھر لاہور میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا 20 کلو چیلے کی قیمت 972 روپے ہو گئی چکی کا آٹا بھی 3 روپے مہنگا 65 روپے فی کلو ہو گیا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاق پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے مجاوزہ بجھٹ کے حوالے سے اجلاس دونوں وزرائعالہ کی اپنے صوبوں کے آئندہ بجھٹ کے محصولات اور اخراجات پر بریفنگ عمران خان کے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹ ہوتی اور ترقیاتی اخراجات بڑھانی کی ہدایت کہا منصوبوں کی تک مل کے خاطر نجری شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں سنتی شعبے اور زنات کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائیں پنجاب میں کاروبار کے اوقات کار میں ایک بار پھر تبدیلی نوٹیفیکیشن بھی جاری بیکریز دودھ دہی بیشنے والوں کو ہفتہ بھر 24 گھنٹے دکانے کھلی رکھنے کی اجازت چکن اور می چھاپس پورا ہفتہ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہ سکیں گی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اشلاس آج سے پہل چار بجے شروع ہوں گے ایوان زیری میں تیرہ ایجنڈا آئٹمز زیر بحث لائی جائیں گے ایوان والا میں قانون سازے کے علاوہ بل تحاریخ اور قراردانے پیش کی جائیں گی پاکستانی تحقیقاتی ٹیم اہم شواہد دے کر ورطن باب پس آ گئی ٹیم کے سرورہ ائر کمو جو عثمان غنی فرانک فرٹ سے اسلام آباد پہنچے رپورٹ شند روز میں ایویشن دویئر میں جمع کروائیں گے فرانسیسی ماہری نے بلیک باکس اور کوکپٹ وائسٹ ریکارڈر کو ڈی کوٹ کیا کوکپٹ وائسٹ ریکارڈر سے اہم معلومات حاصل تھیں امریکی صدر کا ایک بار پھر چین پہ آلزام ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کی تیم تیس کامپنیوں پر پابندی آئیت کر دی امریکی سینیٹر ریکس کورٹ کی بھی چین کے خلاف حرضہ سرائی ویکسین کی تیاری میں رکاوٹیں ڈالنے کا آلزام کہتے ہیں چین کی ویکسین کی تیاری میں رکاوٹیں ڈالنے کے انٹیلیجنس شواہد موجود ہے ہابیو کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان سلیم ملک آج پی سی بی ہیڈ آفیس میں سوال نامی کے جوابات جمع کروائیں گے سلیم ملک نے کہا کہ فکسنگ کے الزامات بے بنیاد ہیں عدالت سے کلیر ہوں آئندہ کوئی انہیں میش فکسر نہ کہے چینی بچے نے سبق یاد کرنے کا آسان حل ڈھونک لیا کتاب کھولیں دونوں ہاتھوں سے الفاظ پکڑیں اور اپنے سر پر انڈیل دیئے لینجی سبق یاد ہو گیا ننہیں بچے کا مہ سومانہ انداز کیمرے میں محفوظ اور فنپاروں کے نمائش اور سماجی فاصلہ ساتھ ساتھ جرمنی کے آرٹسٹوں کی نمائش کے لیے انوکھا ایک تھا ائرپوچ کی کار پارکنگ میں تین سو سے زائد خوبصورت فنپارے سجا دیئے شہریوں نے بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر منفرد نمائش دیکھی فنکاروں کے کام پچھا رہا وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے اور وہ نہیں بنتا اور پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیسی والے ساتھ طرف سے ہیں نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی لیگل ابحام ہوتا ابھی سناؤلہ صاحب تو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ لائک گکلا شکر انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں ابھی تک میری اطلاع کے مطابق پچھلے ٹائی مینے سے وہ رٹ کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی لیگل ایشیو ہوتا تو وہ ایک بات ہوتی دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ روایات بھی ہم نے قائم کی اور انشاءاللہ روایات کی پاسداری بھی ہم کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو اپنے صدمر صاحب کے بارے میں سوال کیا شگر کمیشن کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی حکومت نے دی ملک میں جو ایکسس سٹاک موجود تھا شگر کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی قیمتوں میں بڑھاؤتی ہوئی مارکٹ مینپلیشن ہوئی اس چیز کو استعمال کر کے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے زخائر کم ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ گری کیا کہ اس سے زخائر کم نہیں ہوئے نمبر ایک یہ نمبر دو یہ کہ جب ان کی یہ پیش ہوئے رزاق دعوت صاحب بھی پیش ہوئے صدمر صاحب بھی پیش ہوئے اور انہوں نے دو ہزار اٹھارہ انیس میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا ڈالرز کا روپی کے اوپر وہ وجہ بتلائی گی اور اس سے انہوں نے گری کیا کمیشن نے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ہم نیب کو دے رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام بھی نیب لگاتی ہے تو اس چیز کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا اور وہ لوگ فیصلہ کریں گے دوسرا پنجاب کی بات میں جو چیز ہے اس میں پنجاب میں انہوں نے جو سبسیڈی دی جو کمیشن کہتا ہے کہ جو سبسیڈی دی اس کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن اسیس نہیں کی یہ وہی والی غلطی ہے جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور اسی چیز کو ہم نے بیج دیا ہے نیب اب اگر نیب نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کاسٹ آف پروڈکشن جب وہ نیب اپنا چیز فائل کرے گی اس وقت ذاری بات ہے وہ ہر جو اس میں فائے کا فیصلہ کرے گا لیکن آپ سٹیپ ایٹر ٹائم ہے سٹیپ ایٹر ٹائم یہ ہے کہ ہم آپ پہلے شکر کمیشن بناتے ہیں آپ اس کی رپورٹ پبلک کرتے ہیں اس کی سفارشات کی مد میں جو چیز سامنے آتی ہے مرد دیکھیں اگر ہم یہ کمیشن بناتے ہیں اپنے دور کو چھوڑ دیتے ہیں باقی دور کا بنا لیتے ہیں تو آپ سر یہ مجھے میں کسی کے سٹیپ ڈاؤن کرنے پر کیسے جواب دے سکتا ہوں ابھی ویسے آج ہی ادھر ہی ہیں بزدار صاحب آپ جائیں اسے ملنے پنجاب ہو سن لیکن میرے آپ سوال کا جواب سمجھ لیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے نیب کو دیا جانا جب یہ سٹیپ نیب کے پاس چلے جائے گا نیب نے اپنی انیرسٹیگیشن کرنی ہے وہ اس میں سے کمی بھی کر سکتی ہے اس میں بڑھوتی بھی کر سکتی ہے وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے اور وہ نہیں بنتا اور پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیسی والے ساتھ طرف سے ہیں نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی لیگل ابحام ہوتا ابھی سناؤلہ صاحب تو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ لائک وکلا شکر انیرسٹری کے لیے کام کرتے ہیں ابھی تک میری اطلاع کے مطابق پچھلے ٹائی مینے سے وہ رٹ کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں ان کو گراؤنڈس نہیں مل رہے تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی لیگل ایشو ہوتا تو وہ ایک بات ہوتی دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ روایات بھی ہم نے قائم کی اور انشاءاللہ روایات کی پاسداری بھی ہم کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے صدمر صاحب کے بارے میں سوال کیا شگر کمیشن کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی حکومت نے دی ملک میں جو ایکسس سٹاک موجود تھا شگر کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی قیمتوں میں بڑھاؤتی ہوئی مارکٹ منپلیشن ہوئی اس چیز کو استعمال کر کے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے زخائر کم ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ گری کیا کہ اس سے زخائر کم نہیں ہوئے نمبر ایک یہ نمبر دو یہ کہ جب ان کی یہ پیش ہوئے رزاق دعوت صاحب بھی پیش ہوئے صدمر صاحب بھی پیش ہوئے اور انہوں نے دو ہزار اٹھارہ انیس میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا دالرز کا روپی کے اوپر وہ وجہ بتلائی گی اور اس سے انہوں نے گری کیا کمیشن ہے لیکن اس کے باوجود